موسیقی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زائی جنگوی آپ دیکھ رہے ہیں روز کے اخبارات ناظرین وطن عزیز میں کورم ایک ایسا مسئلہ ہے جو حل ہونے میں نہیں آتا اور چیئرمن سینٹ اور مطرم سپیکر قومی اسمبلی اور دیگر صوبائی اسمبلیوں کے سپیکر پٹ پٹ آگے رہ گئے لیکن تو ارکان تشریف لاتے ہیں پوری تعداد میں اور وزراء تو خیر مہینی لگاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ بار بار سپیکر قومی اسمبلی کو بھی ایکشن لینا پتا ہے اور چیئرمن سینٹ بھی کئی دفعہ اس معاملے پہ سخت ایکشن لینے کی بات کر چکے ہیں لیکن کان کسی کے کان پہ جون تک نہیں رہی گی سو وزراء تو خیر مہینی لگاتے پارلیمان کو اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں حاصل یہ بات ایک موازنے کی کرتے ہیں اور چونکہ برطانیہ جو ہے وہ جمہوری اداروں کی ماں کے طور پر معروف ہے سو وہاں ہوا یہ کہ صرف آدھا گھنٹہ ایک وزیر صاحب جو ہے وہ تاخیر سے پہنچے اور وہ ہاؤس آف لارڈز میں اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پہ جو بحث ہو رہی تھی جو ایک اہم گفتگو ہو رہی تھی اس پہ اپوزیشن کی ایک رہنما نے نقطہ اعتراض اٹھایا تو آدھے گھنٹہ تاخیر پہ پہنچنے والے جو منسٹر صاحب تھے انہوں نے اپنی وہ جو وزارت ہے نہ صرف یہ کہ اس سے استیفہ دے دیا معذرت کی معافی مانگی اور اپنے دیر سے آنے پہ ندامت کا اظہار کیا اور ان کو جو باقی اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے استیفہ دینے سے روکا بھی لیکن انہوں نے صرف شیخ رشید کی طرح اور یہاں کے دیگر جو لوگ ہیں ان کی طرح صرف نمائشی قسم کا بیان جاری نہیں کیا بلکہ سچی مچی وزارت سے استیفہ بھی دیا اور ایوان سے بھی چلے گئے ہمارے ہاں عموماً اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں تو استیفہ دینے کی کوئی روایت ہے انہیں وزارت کی طرف سے جب تک کہ ان کو کان سے پکڑ کے استیفہ وصول نہ کر لیا جائے اور گفتگو ہم بہت کرتے ہیں اور صرف گفتگی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں اور یہ جو چیئرمن سینٹ کو اور سپیکر قومی اسمبلی کو اس معاملے میں ذرا تھوڑی سی سختی سے پیش آنا چاہیے تاکہ یہ قورم کا مسئلہ حل ہو سکے اچھا یہ ہر جو اجلاس ہے وہ کو چارہ آٹھانے کی کہانی نہیں ہے لاکھوں کروڑوں روپے میں پڑتا ہے اس قوم کو کیونکہ وہ ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں آلاونس بھی لیتے ہیں اس دن کی حاضری بھی لیتے ہیں اور کام دھندے وہ اپنے کرتے ہیں سو ارکان اسمبلی کی ارکان سینٹ کی ارکان یہ جو سبائی اسمبلیوں کے ارکان ہیں ان کی حاضری کو بھی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور سخت اقدامات کیے جائیں اور جتنے منیسٹرز ہیں اگر ان کی کوئی اور مصروفیت ہے تو پھر وہ منیسٹری چھوڑیں جا کے وہ کام دھندہ کر رہے ہیں کیوں خود بھی خوار ہو رہے ہیں لوگوں کو بھی خوار کر رہے ہیں ہمارے روس نیوز کے برطانیہ میں بیرچیف ہیں جی سرداز شراز خان صاحب انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا اور یہ بتایا اور سوال کیا کیا پاکستان میں بھی کبھی ایسی کوئی جمہوریت آئے گی جس میں کوئی وزیر چند منٹ کی تاخیر یادے گھنٹے کی تاخیر پہ شرمندگی کا اظہار کرے ندامت محسوس کرے اور پھر مصطفی ہو کے گھر چلا جائے میرا جواب تو سادہ سا یہی ہے سرداز شراز خان صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس طرح کا بالکل کوئی امکان نہیں ہے چونکہ اس کے لیے عزت بھی چاہیے شرم بھی چاہیے اور یہ چیزیں ہمارے ہاں کم کم پائی جاتی ہیں چلیں جی پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور باقی اخوارات میں شائع ہونے والی خبروں کی طرف ان سے مہمانان گرامی سے تجزیہ لیتے ہیں تفسرہ لیتے ہیں پہلے مہمان گرامی ہیں سجاد عسین نکوی صاحب آپ کو پرگرام میں خوش آمد دین ممبر ہیں جی روح اطلال کمیٹی کے اسلامیک سکولر ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں وحیدہ زہدی صاحبہ آپ کو پرگرام میں خوش آمد دین آپ سینئے صافی ہیں ظاہر مشوانی صاحب نے بھی آنا تھا لیکن لگتا ہے ان کو یا ٹھنڈ لگی ہے یا آنکھ نہیں ان کی کھلی مجھے لگتا ہے چلیں آجے جی پہلے خبر یہاں سے شروع کر لیتے ہیں توہین عدالت کیس نحال حاشمی کو ایک ماہ قید پانچ سال کے لیے ناہل پچاس ہزار روپے جرمانہ جی بسم اللہ الرحمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سزا ہوئی ہے یہ حاشمی صاحب نے خود لی ہے جیسے مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ زبان ایک درندہ ہے اگر آپ اسے ازاد چھوڑ دیں گے تو یہ نہ صرف دوسروں کو کٹے گا تمہیں خود بھی کٹے گا اور اگر یہ زبان کے لگی ہوئے زخم جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتے تلواروں کے میٹ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون جب ایکٹو ہوتا ہے جب وہ ایکشن میں آتا ہے تو یقیناً ایسے ہی نتیج جو ہیں وہ برامد ہوتے ہیں کیونکہ بے سک میں قانون جو ہے وہ تمام ریایہ کی عوام کا تحفظ کرتا ہے اور اگر وہ قانون ہی نہیں ہے جو تحفظ نہ کریں عدالت جو ہے پاکستان میں جتنے بھی قومیں ہیں اس کے جتنے بھی حقوق ہیں معاشرتی حقوق ہیں اس کے رینس ہیں ان کی عزت ہے ان کی جان ہے ان کی حفاظت کرنا وہ قانون کی ذمہ داری ہوتی ہے اور قانون جو قانون ریاست یعنی عدالت عدالت میرا مراد ہے یہاں پہ تو عدالت جو ہے عدالت ادارے میں جب قانون ایکٹو ہوگا جس طریقے سے وہ تمام عوام کی حفاظت کرے گا اسی طریقے سے یقیناً وہ اپنی عدلیہ اپنی بھی حفاظت کرے گا بلکل صحیح ہے بہت اچھی بات ہے جی وحیدہ زیدی سے وہ جب تک یہ فیصلہ نہیں آیا تھا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کسی جنگل میں رہتے ہیں اتنی بڑی باتیں کرنی اور وہ بھی عدلیہ کے لیے ان کے بچوں کے لیے جو ہمارا تحفظ کرتے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ اور ہم ان کے بچوں کو بجائے تحفظ دیں ہم ان کو ماننے کی باتیں کریں تو یہ جب کل فیصلہ آیا اچھا لگا کہ عدلیہ اب بہت اچھے اچھے فیصلے دے رہی ہے جس سے عام عوام کو کوئی فائدہ پہنچے گا ان کے اس طرح بولنے سے کیا ان کے جرائم ختم ہو جائیں گے جو انہیں سزائے ملی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے میں اس کو ایسا نہیں سمجھتی ہوں اچھا لیے اگلی خبر ہے کہ چیف جسٹس اور پاکستان کا کہنا ہے کہ بددیانت قرار دیا شخص پانچ روز بعد کیسے دیانت دار ہو جائے گا جب تک دیکلریشن موجود رہے گا بددیانتی بھی رہے گی جسٹس شیخ عظمت سعید کے آرٹیکل باسٹ ون ایف سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس مقدمے کی سماعت آئندہ بودتک ملتوی اور ریمارکس دیئے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم میں سیاسی جماعتوں نے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کو برقرار رکھا ایسا خوانی علف حیصلہ نواز شیف کے حق میں آیا تھا پاکستانی قوم ڈری ہوئی نہیں اس کے منتخب نمائندے بھی ڈرپوک نہیں ہو سکتے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا یہ پہلی مرتبہ یہ عدلیہ نے اتنا اور قانون اتنا ایکشن میں آیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اسی لیے آج ہمارا ملک ہم دوسرے ممالک سے بہت پیچھے جا رہے ہیں جس ملک میں قانون کی پاسداری نہیں ہوگی یقیناً وہاں پہ دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ پامالوں گے جن کی وجہ سے ملک آگے نہیں جا سکے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً عدلیہ ایک ادارہ ہے اور وہ قانون جو ہے اس میں کافی پہلے یہ سنا کرتے تھے کہ یہ صرف غریبوں کے لیے امیروں کے لیے نہیں ہے اب جس جس نے جو کچھ کیا میرے عمال میرے سامنے ہیں وہ مجھے پتا ہے ایک چھے مینے بعد ایک سال بعد وہ میرے یقیناً سامنے آئیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں وہی بات کر رہا تھا کہ جب جس طریقے سے ہمارے جان و مال کی حفاظت عدلیہ کی ذمہ داری ہے قانون کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے عدالت کے احاتے کی عدالت کے کچھ اپنے بھی تحفظات ہیں اگر عدالت اپنے قانون کی حفاظت نہیں کر سکے گی تو ہمارا تحفظ کیسے کرے گی صحیحی والکل صحیح ہے جی وعیدہ صاحب یہ بد دیانت کا جو لفظ ہے یہ اس پہ نہیں خالی لگ رہا یہ جو ابھی آپ نے کچھ جر پہلے سیملی کا اشیو اٹھایا ہے نا ہم بھی سارا دن وہاں ہی ہوتے ہیں جیزی نے جلاس ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ دو چار آدم سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے وہاں پہ نہیں دو چار سے تو خیر زیادہ نہیں بات میں آستہ آستہ آتے ہیں مگر جو ٹائم ہوتا ہے اصل ان کا اس پہ کبھی بھی نہیں آئے لگتا نہیں ہے کہ جلاس کا ٹائم ہو چکا ہے مگر اس کے یہ بد دیانت کا لفظ بلکل ججز نے صحیح کہا انہوں نے یہ فیصلے دیئے ہیں انہیں بتا ہے کہ اس میں کیا تھا انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے اس میں اور اگر آج انہیں وہ دیانت دار کہتے ہیں تو یہ فیصلہ ان کے لئے بھی صحیح نہیں ہے بلکل صحیح ہے اچھا جی اگلی خبر ہے کہ شبائی وزیر سندھ میر حزار خان بجرانی اور اہلیہ کی پوری اصرار موت میر حزار بجرانی کو اور ایک ان کی اہلیہ کو تین گولیاں لگیں یار یہ سٹنگ منسٹرز کی زندگی ہے وہ خطرے میں ہے کیا میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو خبر میں پڑھ رہا ہوں اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ ان کے کیونکہ کوئی ذاتی اپنا اثرات بھی آ رہے ہیں کہ ان کے اپنی رنجش جو ہے یہ بھی رات کو ڈسکس ہو رہی تھی اور یہ یقیناً یہ کوئی اپنا ان کا ذاتی پرابلم لگتا ہے یہ تو کنفارم تو نہیں ہے یہ تو انویسٹیگیشن ادارے جو ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ انویسٹیگیشن جتنے ادارے ہیں انہیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ صرف ان کی کیس سے جان چھڑانے کے لیے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ ان کے ذاتی مسائل ہیں بلکہ انویسٹیگیشن جتنے ادارے ہیں ان کی تیہ تک جائیں صحیح کہ تاکہ آئندہ لوگوں کو کان ہو جائیں جی وعدہ زیادی صرف یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس کے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ اپنا ذاتی بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ملازم گھر میں تھے جنہیں اٹھایا گیا ہے یہ تھوڑا بہت وہ بھی بتائیں گے اگر کوئی ذاتی نہ ہوتا تو ملازم ان کو بھی کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچتی مگر یہ تو اندر دونوں ایسی حالت میں پائے گئے ہیں کہ اس میں بس اللہ رحم کرے اگلی خبر پر چلتے ہیں چار بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے سربراہان عہدوں سے فارغ ہٹائی جانے والوں میں پشاور لاہور سکھر اور کوئٹا کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے سی ای اوز شامل ہیں بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہوئے وہ اس لیے ٹھیک ہوئے کہ یہ بجلی کا جو بھی پرابلم آ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوڈ شٹنگ نہیں جائے میں نور پرشاہ میں رہتا ہوں یقین کیجئے کہ صبح آہ نو بجے بجلی جاتی ہے اور دو بجے آتی ہے دن کو یہ نور پرشاہ بریم آگے یہ اسلام آباد میں اچھا نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بجلی بلکل اسلام آباد میں بھی اسی طرح ہے یا تو پھر آپ کے ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بجلی جن جن علاقوں میں چوری ہوگی وہاں بجلی جائے گی زیادہ چوری کا تو کیونکہ ہم سائے ہیں بلکل ہم سائے ہیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر بھگتو یقین کی ہے کہ ہم ٹی وی پہ کچھ سنتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں تو لائٹ ہی نہیں ہوتی تو یہ سب میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب یہ ایسے ہی ہے بس خبروں تک مادود ہے ہمیں تو کوئی بجلی کا نہیں اور ایک دن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے عدالت کوئی ایکشن لینا پڑے تو ہو سکتا ہے لوڈ شزنگ بھی ہتم ہو جائے اچھا تمام طرح ایکشنز جو ہے وہ صرف کوٹ ہی لے گی تو ٹھیک ہوں گے سرکار نہیں کچھ کرے گی نہیں باس دفعہ ایسا ہوتا ہے جان بوجھ کر بھی ایسے مسائل پیدا کیا جاتے ہیں بوران پیدا کیا جاتا ہے اچھا چلیں یہ آپ نے تو دوسری بات بتائی یہ بات صحیح ہے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ سردیوں میں ہم دور شیڈنگ ختم کر رہے ہیں مگر میں بیریہ سے جب اسلامباد آتی ہوں صبح کو جہاں جاتی ہوں ایک جگہ نہیں جہاں جاتی ہوں جس سیکٹر میں جاتی ہوں وہاں لائٹ نہیں ہوتی تو میں احران ہوتی ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے آپ کے جانے کی وجہ سے لائٹ نہیں آتی ہوگی باقی تو کچھ نہ کچھ آتی ہوگی بہت زیادہ جا رہی ہے لائٹ جہاں میری بیٹی رہتی ہے وہاں بھی بھی تین چار چار گھنٹے نہیں آئی لائٹ پھر دوسرے آفیسز میں جاتی ہوں وہاں بھی نہیں ہوتی مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کونسی لڑشیڈنگ ختم کی گئی ہے اس کا پتہ تو چلنا چاہیے کہ کونسی علاقوں میں لڑشیڈنگ نہیں ہو رہی ہے یہ ویسے کسی دن اگر ہو سکے تو ممکنہ آم جگہ تو ہو رہی ہے بلکل صحیح ہے یہ جب آپ کو منسٹر صاحب ملیں تو ان سے ضرورت اچھیں کہ کون کونسی علاقے میں لڑشیڈنگ نہیں ہو رہی اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہاں کہاں ہو رہی تو ابھی تو گرمیوں میں آن جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے کہ انشاءاللہ جی گرمیوں میں آج جی سبریم کورٹ کا تلال چودری کی عدلیہ مخالف تقریر پر از خود نوٹس جڑا والا میں پی سی اور جیجز پر تنقید کی تھی عدلیہ کے نظام کی مضبوطی چاہتے ہیں جی یہ تلال چودری صاحب نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے انہیں کوئی اگر تحفظات ہیں انہیں چاہیے تھا تلال چودری صاحب جو ہے میں خود جو ہوں میں ان کا سپورٹر ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا ہوا نون لی کا میں سپورٹر ہوں میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیانات جو ہیں یہ سوچ سمجھ کے دیں اور ان کے نتائی سے واقف ہو کر دیں دیکھیں نا اگر ان کو نہیں بتا وہ چوچے ہیں کیا ہیں نہیں یہی حکومت یہی عدالتیں پہلے جو ہے وہ بعض لوگوں کی حکومتیں بحال کرتی رہی ہیں جب بحال کر دے تو پھر ٹھیک ہوتا ہے جب مخالف آجائے تو پھر غلط ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان جتنے بھی سیاستدان ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ کسی پارٹی کا ہے وہ عدالت کے بارے میں اگر عدالت کے بارے میں آپ اگر ایسے الفاظ بولیں آپ دوسروں کو بھی موقع دے رہے ہیں اور پھر یہ ملک نہیں رہ سکتا قانون کے بغیر مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر تمہارا ظالم مسلمان حکمران ہو تو اس سے بہتر ہے کہ نان مسلم عادل ہو تو وہ حکومت بہتر ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں یہ بیانات جتنے بھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کا چاہیے کہ ہمیں اپنے قانون کا تفظ ہم بھی کریں گے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم بے سک میں قانون توڑنے کی عادت پڑ گئی ہے چاہے اس کا اشارہ توڑنا ہو چاہے اس میں کوئی بھی ہو ہمیں یہ عادت پڑ چکی ہے کہ ہم نے قانون توڑنا ہے نہیں لیکن اب جس طرح سپریم کورڈ نے ایکشن لینا شروع کیا تبیہ ٹھیک ہو جائے گی یہ سارا معاملہ موٹر وے ہو جائے گا قانون کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے کوئی کنٹری بھی ہے آپ دیکھیں یورپ جتنے ہیں آج کہاں نکل گیا ہے صرف قانون کی پاسداری کرتے ہیں صحیح بالکل صحیح ہے جی وحیدہ صاحبہ سبریم کورڈ کا طلال چودری صاحب تو خود وزیر مطلب داخلہ ہیں وزیر معاملکت ہیں جی تو اگر وہی قانون توڑیں گے تو عام آدمی کو تو نہیں منع کیا جا سکتا نہیں تو جو وزیر ہوگا وہی توڑ سکتا ہے نا جی عام آدمی کو تو فورا مگر اگر جب تک ہمارا قانون سب کو برابر نہیں کرے گا یہ ملک صحیح نہیں ہو سکتا اب جیسے عدلیہ فیصلے لے رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک سیدھی راہ پر چل پڑا ہے اتنا تھوڑا سا آس تو ہونی چاہیے امید پر دنیا قائم صحیح ہے ہم تو بہت عرصے سے مگر نہیں اللہ میاں ضرور وہ تو بیٹھا اوپر ہمیں دیکھ رہا ہے ہم گھر کیا رہے ہیں وہ اگر قانون توڑ رہے ہیں تو عام آدمی کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے انہیں تو بلکہ ہم لوگوں کو سبق دینا چاہیے کہ خود قانون توڑنا چاہیے مجھے بتائیں ٹھیک ہے وہ ان کی سائیڈ لیں مگر اپنے لیڈر کی سائیڈ لیں لے کے مگر سیٹ پر اس ٹھیک ہے وہ کون سی بیٹھے ہیں ریزائن دے کے لیں آچھا ریزائن دے کے لیں مطلب سیٹ تو یوز مت کریں اتنی منہ ترلے کے بعد جو ہے نا وہ سیٹ آتی دیکھیں سیٹ کے جو وہ یوز مت کریں اسے یہ بیان انہیں ذاتی طور پر دینا چاہیے نا گر سیٹ پر وہ بیٹھے ہیں تو وہ سب کے وزیریں مطلب داخلہ ہیں اوکی چلیں چلیں لیکن انہوں نے یہ آپ کا مشروع ماننا نہیں ہے چونکہ اب تو ان کے گلے پڑ گئی ہے معاملاتوں پھر دیکھتے ہیں کہ اب وہ نیال آشمی جیسا ان کا حشر ہوتا ہے یا وہ باشی نکلتے ہیں سب کو سزا ملیں گی اچھے جی چیف جسٹس اور پاکستان کہتے ہیں کہ روانوار کی گرفتاری کے لیے مزید دس دن کی مولد اور نقیب اللہ سے جینے کا حق عام آدمی نے نہیں ریاست نے چھینا ہے اب یہ پوری ریاست کی ذمہ داری بن چکی ہے ممکن ہے روانوار کو واپس لانے میں ایک سال لگ جائے ہم بولیس اور انتظامیہ کے تحفظ کے لیے تیار ہیں عدالت عظمہ کا میڈیا کو روانوار کا بیان مشرد نہ کرنے کا حکم میں دیکھیں جو اسلام میں ویسے جنب بات کرتا ہوں کہ یہ اسلامی مملکت ہے اور اسلام جو ہے وہ سمندر کے کنارے پہ جو ہے وضو میں جتنا پانی سرف ہوتا ہے اتنی اجازت دیتا ہے کہ وہ زیادہ فضول بینے سے اسلام بنا کرتا ہے اور اس میں اگر انسان جو ہے انسان کا خون باہنا شروع کر دے یہ تو بائی چانس یہ کیس سامنے آ گیا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کے پتنے پیچھے کیس ہے یہ کب کے لگے ہوئے ہیں ایک قانون کی وضیبی جیسے میڈم نے فرمایا کہ وہ اپنی سیٹ کی ابدال بوتے پر تو یہ بالکل اس کو پکڑنا چاہیے اور اسی یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو زیادتی کی جائے انویسٹیگیشن جو ہے وہ آ کیا کی جائے کیا یہ ٹھیک تھے یا غلط تھے وہ تو قانون کے مطابق اس کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن پہلے اس کو پکڑا تو جائے باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے یہ سارا یہ سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہے تو انعامات نہیں یقیناً کوئی پیچھے ہاتھ ہوگا وہ کہتے ہیں یہ ملک سے باہر بھی نہیں گئے ٹھیک ہے اور ہے بھی پاکستان میں اور اتنا وارس ایپ بھی استعمال کر رہے ہیں اچھا ویسے وہ کمال دھڑلے اس طرح کر کے کہ میڈیا کو دستیاب ہے فون پہ اور کسی کو ٹریس نہیں ہو رہا ویسے کمال ہے ہمارے ہاں بھی کیسے کیسے لطیفے ہیں جی ویدہ صاحب یہ خالی راو انواری نہیں یہ قانون قصور پہ بھی چل رہا تھا جیس وہ بھی اس وجہ سے پکڑ میں آگے کہ آگے بارہ بچیوں کا جو قتل ہوا اور ڈھائی سو بچے ویڈیو بنائے گئے اس کے بعد راو انواری کا کیس آیا کہ اس کے پیچھے بڑے ہاتھ ہیں اس کے بغیر ایک ایسے چھو کو پتا ہوتا کہ میرے ایریے میں کیا ہو رہا بارہ بچیاں قتل ہو جاتی ہیں اور ایسے چھو کو پتہ ہی نہیں ہے اور ایسے چھو اسی سیٹ پہ بیٹھا ہے یہ ان کے پیچھے گینگ ہے یہ چھوٹا آدمی ایسے کام نہیں کر سکتا وہ تو بیچارہ اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کس نے پکڑنا ہے مجھے بتا ہے کس نے پکڑنا ہے عربوں کے بجٹ لے رہے ہیں کس نے پکڑنا ہے ان ماں پاپ کے قریجوں پہ ہاتھ ڈالے ہیں وہ تو قدرت نے سنا انہوں نے نہیں سنا یہ تو وہ ڈائیسوں بچے بھی کسی کے بچے تھے وہ بارہ بچیاں بھی بچین تھیں کسی کی یہ زینب ایک بہار آئے تھا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا کیونکہ اس کے ماں باپ عمرے پہ تھے خدا نے بھی سن لی کہ کسی کے تواصل سے تو اس پیس کو باہر نکالیں یہ کب تک ہی ظلم ہوتا رہا ہے کہ پاکستان میں بلکل صحیح ہے آشا جی یہ وزیر مملکت ہیں جی برائے توانائی عابد شیر علی صاحب وہ کہتے ہیں کہ بلاول ہاؤس اسلامباد پر چھاپا مارا جائے تو راو انوار مل جائے گا میں یہی کہہ چکا ہوں کہ ابھی بعض لوگوں کو یقیناً پتا ہے اچھا میں اگلے دن دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ وہ اپنا وہ ہمارے کراچی کے پتنی کتنے عرب روپیہ جو ہے نا وہ ان سے تلاش ہو رہا تھا تو پھر میں نے ایک دم دیکھا کہ وہ اودے پہ بھی واپس آگئے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر آسم کی بات کر رہے ہیں اچھا نام نہیں لیندے دوشی اچھا نہیں نہیں اس میں میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا یا تو یہ ہے کہ قانون ان کی تحت تاگیا ہے کہ انہیں بالکل فری کر دیا کہ واقعہ ان پہ الزامات تھے انہیں جو ہے وہ بحال نہیں 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 یہ جی کوئی بات نہیں کیسز ان پہ موجود ہیں اچھا دوسرا میں یہ ضرور کہ ایک جو سب سے بنیادی یہاں پہ یہ تصر دیا جا رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے ایک جگہ پہ ٹھیک ہے کہ ایک پارٹی پہ فوکس کر رہی ہے میں یہ سمجھ دا ہوں کہ جتنا بھی اگر کوئی ان کو بھی ہیں تو یہ قانونی راستہ استعمال کریں چاہے کوئی پارٹی بھی ہے تو وہ اگر کسی کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ قانونی لحاظ سے وہ بھی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں اور بجائے اس کے کہ ہم مظلوم ہیں میں یہ کہتا ہوں اس میں کافی مسائل پیدا ہوں گے بلکل صحیح ہے جی وعیدہ صحیح میں آپی شیر علی کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں وہ کہہ رہے ہیں چھاپا مارے کس نے ماننا ہے میں نے آپ نے ماننا چاہ کے وہاں چھاپے نہیں سبزی منڈی کا پانڈی مارے گا وہاں چھاپے کس نے چھاپے ماننا ہے انہی کے دھلال چوہ جو تقریریں کر رہے کڑے ہو کے وہ پہلے چھاپا مار لیں جا کے وہاں پہ پہلے مجرموں کو تو پکڑ لیں جا کے وہاں سے اس کے بعد تقریریں بھی کر لیں آنکہ ویسے کیسی دلچسپ بات ہے کہ جنہوں نے عمل کرنا ہے وہ بیانات دے رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں کہ ہم نے پکڑنا ہے اسے اب آپ نے یا کر سب کچھ کرنا ہے یا کوڑ نہیں سب کچھ کرنا پھر آپ لوگ کی کیا سوڑتا ہے آپ رضائن دے گے گھر جائے سب نہیں شاہ باش ہے وہ اتنا ہوتر رہے اس طرح کر کے چلتی گاڑیاں وہ اتنے گارز آپ کیا سمجھے اس طرح حکومت ہے کوئی نام نہیں ہے پیسے اور وہ دھندے سارے چھوڑ دیں مجھے تو نہیں حکومت نظر آ رہی ہے میں کوئی بیشتہ ہے صرف پیسے کی بربادی ہے وہ حکومت ہے چلے میاں نوازشیر صاحب کہتے ہیں کہ میری ناہ علی کا آپ کے لیڈر ابھی آپ نے مجھے بتایا میری ناہ علی کا فیصلہ عوام قبول نہیں کرے گی مجھے الیکشن سے دور رکھنے کی ترقیبیں سوچی جا رہی ہیں جناب میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے کافی جو ان کے کام ہیں وہ نظر بھی آ رہے ہیں ایسی تو بات نہیں ہے بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اگر ناہ علی جو ہے عدالت سوچ رہی ہے یا کی جا رہی ہیں سائسی ہیں کچھ تو میاں صاحب کا اور بھی تو کافی دوست ہیں حکومتوں نے کیا ہے اب شاید خاغان عباسی صاحب ہیں ٹھیک ہے یہ نام کہیں لیکن اصل میں وزیراعظم تو وہ تو میاں صاحبی ہیں ساری ہینڈلنگ جو ہیں وہ کرنے وہ تو وزیراعظم خود کہتا ہے کہ میرا وزیراعظم جو ہے وہ نواز شریف ہے اس میں قانون کی پاس داری بھی رہے گی اس میں کوئی نہیں وہ کھلے دل سے جو ہے وہ آئیں اور باقی عوام قبول نہیں کرے گی وہ تو پھر خانہ جنگی کی طرف ملک جائے گا کہ کال میں کوئی میرے خلاف آیا ہے عدالت کا فیصلہ میں قبول نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ افعام و تفہیم کے ساتھ جو ہے یہ تمام اداروں کو اپنی حدودوں میں رہتے ہوئے یہ آگے بہتے ہیں صحیح جی وعیدہ صاحبہ یہ تو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری نائلی کا فیصلہ عوام قبول نہیں کرے گی اور وہ جو کرپشن کے چارتیز اور باقی چیزیں ہیں اس کا کیا بنے گا عوام نے تو اس ٹیم بھی قبول کیا تھا جب یہ سعودیہ چلے گئے تھے خود ہی گئے تھے عوام نے تو نہیں بھیجا تھا خود ہی معاہدہ کیے تھے تو اس ٹیم بھی عوام نے قبول کیا اور آج ہم لوگوں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا ہے تو کوٹ نے انہیں ناہل کیا ہے اگر کوٹ کل جیر جسی صاحب کے الفاظ میں بڑے اچھے لگے ہیں اور آج چھپے بھی ہیں کہ یہ معافی مانگ لیں قوم سے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے معاف تو اللہ بھی کرتا ہے نا تو سب کر دیں گے تو معافی مانگ کے دوبارہ انسان معافی جو اللہ دے دیتا ہے تو بندے کیسے نہیں دے سکتے تو دوبارہ پا جائے اچھا یعنی آپ کہتی ہیں کہ بھی پہلے وہ اپنی خرابی کو مان لیں تو ماننے کے بعد آکے آپ ان کو بالکل ہی ہمیشہ کیلئے ناہل کردیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھا چلیں چلیں جی اگلی خبر ایشہ عزیف قتل کیس دہشتگردی کی تفاعت بحال شاروخ سرائی تالپور اور سجاد تالپور کو گرفتار کرنے کا حکم سپریم کورٹ کا ملزمان کا نام ایسی ال میں ڈالنے کا حکم جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی ایسے ہیں کہ جو اب کیسے ختم ہوتا ہے یا صلاح ہوتی ہے یا پھر یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں یا تو ان کی بنیادی طور پر انویسٹیگیشن اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کیس جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو یقیناً ان میں انویسٹیگیشن ادارے جو ہوتے ہیں ان کی تفتیش میں ناکامی ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی قانون میں سب سے پہلے تھانا کلچر ہے کرائم جتنے ہیں یہ تھانا کلچر کی وجہ سے ہوئے ہیں اگر ان کی تربیت کی جائے اور انہیں جو ہے وہ اپنا انویسٹیگیشن کی جو ہے وہ باہر سے لوگوں کو ٹرین کروائی جائے سو سے ہٹ کر جیسے یہ آج کل عدالت چل رہی ہے پیسے نہ کمائیں وہ پیچارے ان کے بال بچے نہیں ہیں انہوں نے دیاری نہیں لگانی اب تو ما شاء اللہ کافی چینج ہوگی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے تھے پہلے اسلامباد میں یہاں پہ ایسے بھی تھے جب ٹرائفک والا کسی گاڑی والے کو لیتا سو روپیہ دے دیں وہ کہتا ہے جی نہیں ہے پچاس روپیہ دیں نہیں ہے دس روپیہ دیں نہیں اچھا ایک سگرٹ بھیلا دیں دیکھیں نا یار دیکھنا افغانی جو کالین بیشتے ہیں وہ بھی اسی طرح سودہ کرتے ہیں اور اتنی گنجاش وہ بھی نہیں دیتے صرف ایک سگرٹ پہ آپ کے لیے سہولت ہے اور کیا چاہیے آپ کو اسی طریقے سے اب کافی چینجنگ ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے ہم نے پجاب اپنا کیپی کے جو ہے وہ ہم نے پولیس کی اصلاح کر دی ہے بھائی وہاں ٹی وی دیکھتے ہیں وہاں پہ کچھ ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں یہ صرف دعوے ہے یہ صرف ٹی وی تک محدود ہے جب تک یہ یعنی دعوے اور بیانات ہیں عملاً صورتحال ویسی نہیں ہے چلیں جی جی وعیدہ صاحب شازیب قتل کیس جسے بچے نے ویکٹری کے نشانے سے بنائے تھے ایک تو تم نے مارا اور ویکٹری دکھا رہا ہے کس کو دکھا رہا ہے خدا کو دکھا رہا ہے اب کس کو دکھا رہا تھا یہ بچا یہ اسے پتا تھا کہ میرے والد کے پاس اتنا پیسہ ہے میں نے چھوڑ جانے بچوں کو پتا ہوتا اپنے ماں باپ کا کہ ہمارے ماں باپ کس طریقے کی کمائی کمائی ہیں اسی وجہ سے اسے بنایا اس کے پیچھے کیا بیک تھی اپنا والد ہی تھا نا اس کی بیک اور پولیس کو انہوں نے پیسہ لگایا کیس ختم کروئے مگر جس دن وہ چھوٹے ہوں گئے انہوں نے بڑی فرانیت دکھائی ہوگی اور فرانیت تو خدا کو پسند نہیں ہے تو یہ کیس اٹھایا نا دوبارہ وہ تو چلا گیا تھا گھر تو فرانیت میرے مالک کو نہیں پسند اس لیے ان سب جو بھی فران بننے کی تیاریاں کر رہا ہے یا ہے اس ٹیم انہیں فرانیت اپنے دماغوں سے نکال دینی چاہیے یہ اگلے دن دیکھیں وہ چینل پہ دکھایا جا رہا تھا کہ وہ جو پولیس والے ہیں اسلامباد میں وہ ان کے لئے کپڑے بھی لے کے جا رہے ہیں وہ ان کے لئے کھانا بھی لے کے جا رہے ہیں وہ شاپر بھی لے کے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کیس وجہ سے پیسوں کی وجہ سے ظاہر ہے اس نے پیسے خرچ کی ہوں گے آم آج دیکھو آم ملنے جائیں جتنے کون ملنے دیتا ہے یہاں تو جس طرح وہ کتے کو راتب ڈالا جاتا ہے اس طرح کے رکے اہل کار جتنے بھی ہیں جن سے کام لینا ہوتا ہے کسی بھی سطح کا ہو اس کو وہ راتب ڈالتے ہیں پیسوں کا اور کام لیتے ہیں آپ نے وہ بان کے آسے سے سب کام ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں نا جی اچھا جی وہ پھر نکوی صاحب کہیں گے کہ یہ اسلامی ملک ہے کہہ لو کوئی حرج نہیں اچھا جی بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ میں ذاتی طور پر سہسدانوں کے حوالے سے توہین عدالت اور سوہ موٹر نوٹس کے حق میں نہیں ہوں اگر عدالت نیحال آشمی کو توہین عدالت پر سزا دی ہے تو پھر قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے بلکہ یہ چاند دنوں کے بعد یہ سب یہ بیان دیں گے اچھا یہ جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف سلسلہ شروع کر دی ہے یہ جو ہے انہی تک آئے گا ٹھیک ہے یہ وہاں پہ جائیں وہاں پہ صرف نون لیگ ان سے تھوڑی سی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی عدالت میں جاتا ہے یہ ٹی وی پہ آ کر اس کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ نائم صافی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اور زمین میں دنستے جا رہے ہیں اتنا وہ ٹائم اپنے لیگل ان کی ٹیم ان سے مشورے کے ساتھ اگر دوسرے مخالف لوگوں کے خلاف کوٹ میں جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں تھوڑا سا انہیں بھی بھی پیدا ہوگا تو یہ بقیدہ جو اگر ایک فیصل آیا یہ پیچھے لگ کے اسے جو ہے وہ اپنا ایکسیپٹ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے وہ زمین میں دنستے جا رہے ہیں اچھا آپ بڑی سینس کی بات کر رہے ہیں آپ کی پارٹی نہیں کرتی کیا 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 جو میں یہ کہتا ہوں کیا آپ لوگوں کو لفٹ نہیں کر رہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو ایک ان سے محبت رکھنے والا ہوں اچھا صرف محبت رکھنے والی پارٹی ہیں اس میں کوئی میں اس میں ان کا ترجمان یہاں ان کی پارٹی میں شمول ہی نہیں لیکن میں انہیں ایکسیپٹ کرتا ہوں میاں صاحب کو اچھا ووٹ آپ دیتے ہیں اگلی دفعہ بھی دیں گے جی دیکھیں گے لیکن 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 دینے ہی پڑے گا جی بلاغل بوٹے صاحب نے جو بیان دیا جی وحیدہ صاحب تو کیا یہ قانون صرف ایک عام آدمی کے لیے ہونا چاہیے انہیں سزائیں نہیں ملنی چاہیے جنہوں نے ملک کو سنبھالا چلانا ہے وہ جو مرضی کرے ان کے لیے کوئی قانون نہیں اور جو بچا رہے ویسے مہنگائی کی چکی میں پیسے پڑے ہیں جنہیں بولنے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو انہوں نے توہین عدالت کہاں کرنی ہے جا کے بتائیں تو ان کے لیے یہ قانون بانے ہوں میں سارے بلاغل صاحب کی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آرہی کچھ کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا تو وہ خود سارے اس میں انوال ہونے والے ہوں گے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کل کوئی ہمارے پر نہ قانون لگ ہو جائے میں کہتے ہوں عام بندہ ہو یا کوئی سیاستدان ہے کوئی بھی ہو کسی پارٹی سے ہو ہم لوگوں ہر ایک کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے چلیں یہ اچھی بات ہے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ سیاستدانوں کے لیے یہ جو میڈیا ماسٹرز ہیں اور میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی بڑی ٹرن ایلیاں اور فراد بنائے ہوئے ہیں ان کا بھی سب کا ہونا چاہیے اور کوٹس کو ان کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے چونکہ یہ بھی مقدس گائے بنے ہوئے ہیں اچھا جی سینٹی انتخابات کا بازابتہ شیڈول آج جاری کیا جائے گا لینے وہ بڑی ہواییں اٹھ رہی تھیں کہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا آج شیڈول جاری ہو جائے گا یہ پہلے بھی یہ ہمارا تقریبا حصہ ہے ہماری زندگی کا جب بھی آتے ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الیکشن دوہ دار اٹھارا نہیں ہوگا یہ نہیں جائے گی لیکن وہ پیش گوئی یہ ہے وہ یقینا ہوتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن مضبوط ہے تو یقینا جو ہے اس پہ عمل درامت ہوگا یہ صرف ایک ذین منتشر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یقینا الیکشن ہوں گے چلیں بڑی اچھی بات ہے جی وعیدہ صاحبہ اچھا ٹائم دے رہے ہیں سب انہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جمہوریت چل رہی ہے الیکشن ہوں گے انہیں چاہیے بھی تاکہ عوام ایک تفعہ انہیں اچھی طرح چیک کر لیں کہ یہ پانچ سال نہیں دس سال ہو رہے ہیں پہلے تو یہ آرمی پہ ازام لگا دیتے تھے نہ کہ بوٹوں والے آجاتے ہیں ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیتے اور تو دس سال جمہوریت آخری سال چل رہا ہے میں تو چاہتی ہوں عوام ہی اچھی طرح ازمال ہیں تاکہ کل کو اگر یہ لوگ نہ ٹھیک ہوئے تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو پھر الزام جو ہے کچھ اور پہ نہیں ہوگا اچھا چلیں خالی صادر رفیق صاحب کہتے ہیں کہ نواز شیف کی نائلی سے انتشار پھیلا طہر القادری اور عمران خان بیرونی ایجنڈے پر حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے جتنا بھی اثری جب فیصلہ ایسا آ جاتا ہے تو پھر ہر انسان ہر پارٹی یہ کرتی ہے کہ ان کا مزوج ہے یہ تھوڑی سی افرہ تفریح پیدا کی جائے جس کی وجہ سے سارے جو ہیں وہ اپنا جاتے ہیں جیسے اپنا ہمارے طہر القادری صاحب کہ سب لوگ ان کے پاس گئے شیف رشید صاحب کے زداری صاحب کے سارے گئے وہ اس لیے کہ ان کا یہ تھا کہ ہم تحر القادری کا کندہ استعمال کریں گے اور انہیں آگے کریں گے ٹھیک ہے اور خود جیسے وہ پیچھے درنے میں عمران خان صاحب نے ان سے کیا مگر ہوا یہ کہ اس دفعہ انہیں کوئی اندرونی طور پر خبر تھی یا ان کا مائنڈ تھا کہ میرے ساتھ ایسے ہوں گا تو اس سے اتجاج اور درنے سے پہلے جو ان کی کورج ہے وہ میں کورج دے لوں تو بہتر ہے یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کورج ہوتی دے گی اور جب ان ٹائم ہوگا تو یقیناً میں ایک دن کا درنہ جو ہے وہ ختم گا دوں گا اور میرا شہالہ کے کال وہ چلے گئے ہیں یہ لندن میں چلے گئے ہیں جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ میں استیفہ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ایک سیاست جو ہے نا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اہمیت ایک ووٹر ہے اپنا ایمین ای ایم پی ہے اسے نہیں پتا کہ میری اہمیت کیا ہے میں اس چیئر پہ بیٹھا ہوں میری ایمیت کیا ہے میں نہیں اس کو بہت پتا ہے چونکہ وہ اپنے سارے کام دھندے جو ہے نا اس سے نکلواتا ہے اسی ایڈے وہ پہتیس چالیس کروڑ روپے خرج کر کے اہمینے بنتا ہے کوئی دائی تین سو روپے نہیں لگاتا وہ بات بلکل ٹھیک ہمارے علاقے میں طیب خانوان تھے لودرا سے ہمیں تو طیب خانوان جب آتے تھے وہ کہتے تھے نیا صاحب کو کہ جناب میں وہ بہت موٹے سے تھے وہ کہتے تھے جب میں عدالت میں آتا ہوں وہ اندر ہدھیرہ ہو جاتا ہے اور میرا اتنا ہی ہلکا ہے جتنا میرا وجود ہے تو لہٰذا مجھے گرانٹ یا اس کے مطابق دی جائے اچھا زیادہ سے زیادہ دی جائے اچھا جی بھائی تیزہ خواجہ سعید صاحب کیا کہہ رہے ہیں صرف تبارہ بتاہیے نہیں نہیں خواجہ سعاد رفیق اچھا سعاد رفیق نواز شیف کی ناہلی سے انتشار پھیلا اگر انتشار خود ہی پھیلا دیا گیا ہے تو کیسے پھیلے گا انہی کی حکومت ہے نا جی کیسے انتشار پھیلا کیوں پھیلا کابو کیوں نہیں کیا گیا اچھا اچھا جی اگلی خبر ہے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرادی گئی ہے کہ نقیب اللہ پر تشدد ہوا غیر قانونی حراست میں رکھا گیا پولیس مقابلہ جالی تھا یہ تو میں کہوں گا کہ انویسٹیگیشن جو ہے نا ٹیم میں جو ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشن گھر کی کلیئر کریں گے اور انہیں انویسٹیگیشن وہ لگی ہوئی ہیں تو لیکن جیسے نظر آ رہا ہے ایسے انویسٹیگیشن تو بہت مشکل ہو گئی نہیں لیکن انہوں نے تو ریپورٹ جمع کرادی سپریم کورٹ میں کہ جناب علی کوئی کسی قسم کا کوئی پولیس مقابلہ نہیں تھا یہ جالی سارا کام تھا جقیناً وہ انویسٹیگیشن ایڈاریج ہے ان کے مطابق ہی ہوگا اور جقیناً پھر ٹھیک ہی ہوگا اسی طریقے سے ہم دوسرے علاقے میں جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں ہمیں تحقیق میں جانا جائے کہ بے گناہ خون تو نہیں بیہ رہا ٹھیک ہے کہ پولیس مقابلے کے نام پہ لوگ جالی تو نہیں مارے جا رہے صحیح ہے جی جی وحی تصویبہ پتہ نہیں پہلے کتنے جالی مقابلے ہوئے ہوں گے یہ کوئی پہلا مقابلہ تو نہیں تھا ایک نہ ایک دن تو اللہ کی پکڑ میں آدمی نے آنا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتا ہے تو اس وجہ سے پہلے مدد جو ہو چکے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے دلوں پہ ان ماں باپ کے دلوں پہ پتہ ان میں بھی شامل ہے دو اور بھی اس کے ساتھ بچے یہ گئے ہیں ان کی وجہ سے یہ کیس نکلنا تھا اس نے بے نکاب ہونا تھا کوئی نہ کوئی روہ اللہ میں ایسے بھیجتا ہے کہ جو اپنا ظلم کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے بلکل صحیح ہے اگلی خبر ہے نہیں بلکہ بیان ہے تلال چودری صاحب کا اپنا ذاتی بیان ہے وہ فرماتے ہیں خدا رہا ایسے فیصلے کریں جسے خوف کے بجائے عزت بڑھے مخالفین چاہتے ہیں پوری نون لیگ کو نائل کر دیا جائے کیا سارے فیصلے نون لیگ والوں کے خلاف ہی ہوں گے بہت اچھا ان کا یہ بیان ہے لیکن مگر یہ بیان انہیں چاہدہ مہینے پہلے دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے انہیں چاہدہ مہینے پہلے دیتے اس میں ہو سکتا ہے کم نقصان ہوتا اصلی یہ جو نظام پیدا ہو رہا ہے یہ جو اپنا افراد تفسی پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب ان کو سزا ملتی ہے تو ان کی اپوزیٹ کوئی بھی ہے امران خانہ کوئی بھی ہے وہ میڈیا پہ آ کر نا ان کے خلاف یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں تو وہ تقراؤ کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی یہ جب وہ آگے سے کوئی بولتا ہے یہ عدالت پہ برس پڑتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے ان کے جو بھی اس میں ہیں سیاسی مخالفین کے خلاف بات کرنے کی وجہ ہے وہ عدالت کی خلاف بولتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عدالت کو چاہیے کہ جیسے ایکشن لی ہے اس میں چاہے پی ٹی آئی کی ہیں پی پی کی ہیں جو بھی ہیں ان سب کا جو ہے نا اتصاب تمام اداروں کا جس اداروں سے مراد آپ کا میڈیا بھی میں کہوں گا ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے میں اب میں تو کہتا ہوں جی سب سے پہلے ہمارا اتصاب ہونا چاہیے میڈیا کا جتنے چور چکری فراڈی لینڈ گریبر اور اور جو دھندوں میں ملوث ہیں اس سارے کے ساروں نے اب میڈیا کی چھتری لے لی ہے اور ہمیں سب سے دیکھیں تین چیزیں ایک ہماری آرمی ایک ہمارا قانون ایک ہمارا میڈیا ٹھیک ہے یہ تین اگر اس طریقے سے ہو جائے نا یہ تین ہی شعبے ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بڑا ترقی کی طرف سے جائے گا اوکی جی وعیدہ صاحب اللہ حبہ بڑا ترقی کی بات پہ میں یہی کہتی ہوں یہ بات ہی صاحب انہیں پہلے بھی کردینی چاہیے تھی اور میں اسی بات پہ عدالتوں کو لاتی ہوں بیچ میں جیسے سعودی عرب میں ہوا ان پہ کیسیز تو نہیں ان پہ انہوں ہی ہوئے نا انہوں نے تو اٹھا لیا ایک دم ڈریکٹ پتہ ہیں سب کو کہ کون کرپٹ ہے کون کس نے کرپشن کی ہے اداروں میں بھی سب جگہ ان کو بجائے کیسز بنانے کے انہیں اٹھا لیں ہمیں چاہیے پیسہ اپنے پاکستان کا گیا ہو اس ٹیم ہمارے پر کرزیں ہیں وہ ہم نے نہیں چڑھائے اپنے پر ہم تو ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں کونسی چیزیں ہم تو اپنا پیسہ بھی لینے جاتے ہیں تو ٹیکس نکلاتے ہیں چاس ہزار سے ہم اوپر نکالیں گے تو اس پر ہم ٹیکس دیں گے تو یہ کرزیں کس نے چڑھائیں ہیں ہم لوگوں نے نہیں ہمیں چاہیے پیسہ میں چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ پیسہ واپس لائیں اور یہ کرزیں اتاریں تاکہ کرزیں اتریں گے تو وہاں خوشحال ہوگی عوام پہ بوجھ ڈال رہا ہے پٹرول کا ہر مینے یہ بوجھ ڈال رہے ہیں عوام بھوکی مر رہی ہے یہ گلیوں میں جائیں چیک کریں جیسا جاتے تھے اپنا ہمارے صحابہ وہ چیک کریں جا کے کہ ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے یہ چند لوگوں کو دکھانے سے یہ بلکل ترقی نہیں ہوری ملک میں بلکل صحیح ہے اچھا جی پنجاب حکومت کا بسنت اجازت دینے سے انقار بہت بڑا ایکشن لیا ہے بسنت پہ جا کر لیا ہے پٹرول پہ یہ ایکشن لے لیتے تاکہ پٹرول نیچے آتا تو پٹرول تو یہ ہے پنجاب حکومت کے باس میں نہیں ہے عوام کو جس سے خیدہ ہو یقین کیجئے کہ اس میں ایکشن ایسا لوڈ شیٹنگ بھی ایکشن لیں جس میں عوام کو فائدہ ہو ان چیزوں پہ یہ بسنت ہے میں بڑا عجیب سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا ہے یہ کیا خبر ہے میں کیا جواب تو بتائیں کوئی ایسی چیز پہ لینا جس سے عوام کو فائدہ ہو ویسے موٹر سائیکلوں پہ یا اپنی فیملیوں کے ساتھ شباہ شریف یا منیسٹر تو نہیں نہ جاتے عام آدمی سفر کرتے ہیں اور ان کے گلے اور بچوں کے گلے پہ کیوں نہیں کانون بناتے ہیں دیکھا جائے تو ٹھیک بھی گئی وہ ایک داتی تار وہ گزر جاتی ہے اور کئی جو ہے اس کی وجہ سے جان سے آت دو بیٹے جنبی صاحب جب ہر سال بساند آتی ہے پہنے جاتا ہے یہ ایک دفعہ کانون کیوں نہیں بناتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں یہ بات آپ کی جو ہے اگر وہ سن رہے ہوں تو وہ بنا لیں ایک دفعہ بنے نا یہ رو روز کا مطلب کیا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں خاجہ آصف شریف خاندان کے منی لانڈنگ گینگ کا حصہ ہیں وزیر خاندی کی کرپشن اور منی لانڈنگ کو ہر سطح پر اٹھایا جائے چیئرمن تحریک انصاف کی ہدایت جی نہیں اس میں تو میں وہی اس کا پہلے دے چکا ہوں رائے دے چکا ہوں اسے ٹھیک ہے نئی خبر یہ اب آئی ہے تو رائے کہاں سے دیتی ہے جب عدلیہ میں جا رہے ہیں جب عدلیہ میں کیس چل رہے ہیں عمران خان کو اسی طریقے سے یہ آپس میں ان کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے یہ عدلیہ کے کامیں عمران خان صاحب یا دوسری پارٹی تھوڑی سے رکھیں جو کیس نیب میں یا عدلیہ میں ہیں تو وہ انہیں چاہیے ترجمانی ان کو تو نہیں کرنی چاہیے عدلتوں کی ترجمانی عمران خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہے کہ جب ایک کام عدلتیں کر رہی ہیں ہمیں اس پر بیانات نہیں دینے چاہیے ان کے بندوں متجہ ان کی پارٹی اس میں کون سے سارے حاجی بڑے ہوئے ہیں ان میں بھی تو سارے اس قسم کے عادے سے زیادہ لوگ ہیں نا اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے ہمارا تو کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہم تو ہرے کے لیے بیان دیں گے کہ اگر وہ صحیح ہیں تو اپنے بندے پہلے نکالیں جنہوں نے لاننگ کی ہوگی ان کے بھی تو بیج میں ہیں لوگ نہیں نہیں ان کے بندے سارے وہ بقول ان کے بات جو ہے وہ معصوم سے ہیں کافی لیڈر ایسے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ہے نا جنگی صاحب عدالت میں ٹھیک ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے بارے میں ان کے بھی نکال کے جو ہے وہ عدالت میں کیس بھی لنے چاہیے جائیں عدالت ہیں کلیئر کریں گے ہم آپ کون ہوتے ہیں جی بالکل صحیح ہے اچھا جی لاہور ہائی کوٹ میں پٹرولی محسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف متفرق درخواست دائر اور پنجاب اسمبلی پٹرولی محسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں وہی بات ہوئی کہ سلاب آیا تو فوج کی ضرورت ٹھیک ہے زلزل آیا تو فوج کی ضرورت ٹھیک ہے اور جب کبھی دہشت گردی آئی تو فوج کی ضرورت ٹھیک ہے فوج ہر جگہ پہ ہماری سپورٹ کرتی ہے جبکہ وہ ہمارے ڈیفینس کا ادارہ ہے مگر اس کے باوجود آج اگر انسان دیکھتا ہے یا عدالت کی طرف دیکھتا ہے یا چیفہ پارفی سٹاف کی طرف دیکھتا ہے آج اگر ہماری جانے جو ہے وہ محفوظ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دو ہی طریقے ہیں کہ جب ہمیں تحفظ ملے گا دہشت گردی سے اور سرحدوں کی افاظت جائے وہ ہمیں فوج کا سارا ہے اور اب یہ پٹرول کی قیمتوں میں فوج کھاں سے آگئے اب یہ جو ہے وہ اپنا جو قیمتیں ہیں چاہے دال مہنگی ہو رہی ہے گھی مہنگا ہو رہا ہے اس سے ہمیں عدلیہ کا سارا ہے ٹھیک ہے اب یہ عدالت ایکشن لے گی تو ریٹ اپنی جگہوں پہ آئیں گے اچھا یعنی آپ یہ کہنے ہیں کہ عدالتوں کو اس کے خلاف ایکشن لینا چھیک یہ تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے چھیک ہے جی وحیدہ صاحبہ ہر مینے پٹرول بڑھتا ہے اور سیاسی پارٹیاں بیانات دیتی ہیں ایک دن کے لئے بس اتجاج کرتی ہیں ایک دن کے لئے کبھی میں نے اس اشو کو مطلب سیملی میں اٹھاتے نہیں دیکھا نہیں یہ تو میں نے بتایا ابھی اٹھے گا پھر ختم ہو جائے گا مطلب ریگولر نہیں چلتی ہے ایک بات عوام کے مفادات میں جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دن کے بعد یہ پٹرول کو یہ ایک مہینے سے تو نہیں آگی تو نہیں بڑھا یہ تو پچھلے پانچ بینوں سے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور کوئی بولتا ہے پھر چھپ کر جاتے کیونکہ انہیں تو پٹرول فری میں ملتا انہیں کیا پتہ پٹرول خریدنا یا پٹرول کے جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں وہ تو انہیں تو صرف چیزیں فری ہیں صحیح اچھے جی پرویس خٹک صاحب وزیر اعلیٰ خیبر بختونخواہ وہ کہتے ہیں کہ ایم ایم اے والے اسلام کے لئے نہیں اسلام آباد کے لئے اکٹھے ہو رہے ہیں آئمہ کرام کے لئے وظیفہ مقرر کرنے سے مولانا فضل الرحمن کے پیٹ میں درد اٹھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایم اے ہو یا یک جیٹی کونسل ہو یا کوئی بھی ہو اگر یہ تمام ایک جگہ پر کٹھے نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ ان میں آپس میں اتحاد اتفاق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انتشار سارا پھیلا جا رہا ہے دیکھیں اور اگر یہ کٹھے ہو جائیں تو پھر یہ اسلام آباد کے لئے ہاں کوئی بھی ہے اتحاد جو ہے اتحاد کی نیت دیکھی جاتی ہے یہ ان کی میں ضرور ان کی بیان کی تائید کروں گا اگر اتحاد لالج کی خاطر ہو تو اتحاد پر تو ایک جانوار بھی کٹھے چارے پر کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا اتحاد نہیں ہوتا وہ ان کی لالج ہوتی ہے اگر ان کا اتحاد جو ہے ملک کی بہتری کے لئے ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ عبادت میں بھی شمار ہوتی ہے اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اب نون لیگ وہ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گی پی پی وہ جی ختم ہو گی عمران خان جو ہے وہ ناکام ہو گیا تو ہم بیسے پارٹی نکلیں تاکہ آگے آنے والے لیکن اقتدار جو ہے وہ حال چلیں چلیں جی بڑی اچھی بات ہے پھر تو مولوی صاحبان کا اقتدار بھی پھر دیکھنے والا ہوگا جی وعیدہ صاحبان مولوی صاحبان کا اقتدار تو تاہیات ہے اچھا یہ تو تاہیات ہے وہ کس طرح وہ تو بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل کارنر کر دیا جاتا ہے کوئی بھی نہیں کارنر کیا جاتا ہے جو بھی حکومت آتی ہے جیسے بھی آتی ہے سب کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کا تو چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ سارا کچھ جس کمیٹی میں بھی دیکھ لیں مولانا صاحب بھی ہوتے ہیں اور ہر جگہ چلتا ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ ان کا اتعاد نہیں چلتا وہ خود کرتے ہیں اور چلتا ہے اور اپنے مفادات کے لیے زیادہ کرتے ہیں عوام کے مفادات کے لیے کم کرتے ہیں اگر یہ سب مولوی اور ہمارے سارے سیاستدان صحیح ہو جائیں تو ہمارا ملک نہیں صحیح ہو جائے گا یہ ایسے پوچھنے والی بات جو تھی نا ایسے درست ہونے والی بات یہ بس آدھے اگر منٹ میں ذرا مجھے تھوڑی سی رہنمائی کر دیں گے آپ یہ رویت حلال صرف جب رمضان المبارک اور عید کے موقعے پہ بھی ہم نے دیکھی ہے باقی آگے پیچھے بھی ہوتی ہے اس کے اجلاس ایسے احتیاط نہ میں نے پوچھ لیا لیکن تھوڑا ٹائم بس ہمارے پاس یہ رویت حلال کمیٹی جب میں اسلامباد کا ممبر ہوں تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہر مہینے جو ہے ان کا مقاعدہ جو ہے وہ اپنا اجلاس ہوتا ہے تو ہمارے اسلامباد کا وزارت مزبی مور میں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے یہ ملویوں کو زیادہ چاند نظر آتا ہے وہ جو سائنسی ادارے ہیں وہ بے وکوف ہیں ان کو نہیں نظر آتا ان کی آنکھیں نہیں ہیں وہ مہارت نہیں ہے دوروین سے دیکھنے کی موسمیات والے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں موسمیات جو ہے وہ ان سے ہم مدد لیتے ہیں ان کی سارا انتظامات ہوتا ہے وہ جن کے پاؤں کبروں میں ہوتے ہیں وہ دوروین سے یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک عجیب تماشا لگایا ہوا ہوتا ہے اور عجیب سا لگتا ہے ویسے مجھے تو لیکن خیر چاند ہوتا ہے تو نظر آئی جاتا ہے چلیں جی اپنے چاند بھی کئی دفعے ہیں آجہ دیدائشت کر دی ہے خلاف جنگ پاکستان اور افغانستان نے مل کے لڑنی ہیں خواج آصف صاحب نے یہ فرمایا بس جلدی جلدی چکے ہمارے پروگرام کا ٹائم میں اختتام پذیر ہو رہا ہے نہیں میں افغانستان کے افغانستان سے میں یہ ضرور بات کروں گا کہ وہاں پہ جو اپنا دیش ہے یا طالبان ہے جو بھی ہیں ان میں ایک وقت میں اسے کوئی ملک اکسپٹ نہیں کرتا نہ چینہ نہ رشین نہ ایران نہ پاکستان نہ روس اسے اکسپٹ کرتا ہے اور ایک وقت میں یہ اکسپٹ نہیں کرتے ہیں اکسپٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ وہاں پہ جو دہشتگارد ہیں کہ امریکہ جو گھسا ہوا ہے بیر لگام گھوڑا جس کنٹری میں جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے اسلامی ملکی اسے دہشتگارد نظر آتے ہیں تو اگر یہ لوگ ختم ہوگے تو ان کو کون نکالے گا ملکل صحیح ہے جی قواجہ حسط صاحب کو کہیں کہ یہ دہشتگردی کی جنگ ہماری جنگ نہیں تھی اسے ہم نے خود بنایا صحیح اور بہت لڑ لیا ہم لوگوں نے اب انہیں لڑنے دیں اچھا جی اگلی خبر جو ہے راولپنڈی انفلنزا کا حملہ دو ہزار سے زائد مریض ہسپتالوں میں پہنچ گئے اچھا جی راولپنڈی میں تو اب آیا ہے نا یہ ملتان میں تو کئی فتید کیوں ہو چکیں نہیں اس میں اپنا ہیلتھ منسٹری جو ہے اسے چاہیے جو ہے نا اس پہ کریں اور اس کا اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو بیماریاں یہاں پہ جدید جدید آ رہی ہیں میں نے زیارات پہ گیا ہوں دان گیا ہوں سب سے اتنی صفائیہ ہے ہمارے ہاں گندگی کا جو ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ ہے جس کی وجہ سے ویرس وغیرہ بھی زیادہ آ جاتے ہیں جی وحیدہ صاحبہ جنگوی صاحب یہ اس لیے ہم لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے کہ ہماری جو میڈیسن ہے نا وہ صحیح نہیں آ رہی وہ میں نہیں کہہ رہی ہوں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں یہ بات ہوئی ہے اور پیمز کے ڈاکٹر جتاف صاحب خود کہہ کے گئے ہیں کہ میں نے آٹھ میڈیسن لیں اپنے ہسپیٹل سے میں ٹھیک نہیں ہوا ایک باہر سے منگوائی میں ٹھیک ہو گیا اور جب وہ میرے پاس سے گزر رہے تھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ مجھے مت کہیں یہ منیسٹری سے بات کریں جو سپرائی دی رہی ہے ہم لوگ نہیں دیتے ہیں جو دلواتے ہیں آپ کی میڈیسنوں میں اثر ختم ہو چکا ہے میڈیسن دو نمبر آ رہی ہیں ساری عام پبلک کے لیے جو ہسپیٹلوں میں دی جا رہی ہیں اس کی چیکنگ جیک ایمبرلس کریں اس کا آکر یہ کون ہو رہا کیوں ہو رہا جب دوائی اثر ہی نہیں کرے گی تو آپ ٹھیک کرزیں ہوں گے مریں گے بلکل صحیح ہے بہت شکریہ ہمارے پروگرام ایک بار لازٹ وہ بھی چیز جسیس صاحب سے انہیں سزائیں دیں یا نہ دیں خدا کے لیے ہمارا پیسہ لاکے کرزیں اتار دیں ہمارے بچوں کے بہت شکریہ وحیدہ زہدی صاحبہ آپ کیا اور سجاد نکوی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی آج کی اخبارات میں جو چیز موجود ہے آج کی بہت ساری خبریں ہوں گی جو کل کے اخباروں میں موجود ہوں گی اور چینلز پہ تو ڈیلی کے ڈیلی آپ دیکھی لیتے ہیں ٹکر تو دستی بدستی آ جاتے ہیں اس وقت تمام جو فوکس ہے وہ پارلیمنٹ سے ہٹ کے سپریم کورٹ کی طرف اور کورٹس کی طرف منتقل ہو گیا ہے اور لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ وابستہ ہو گئی ہیں کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے اور خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان نے اور عدلیہ نے یہ جو ایکشن لیے پانی کے یہ جو پانی جو ہے انسانی سیف کے لیے مذہر ہے وہ عدویات کی قیمتیں ہیں جی اور قتل مقاتلیں ہیں لوگوں کے لیے زندگی دشوار ہوتی چلی جاری ہے اس کے لیے میربانی فرما کے کچھ ایسا کوئی سسٹم وضع کیا جائے جس کی وجہ سے یہ تمام کا تمام بوچ کورٹ کے کندوں پہ نہ آ جائے عدلیہ پہ ہی سارا بوچ نہ لاد دیا جائے بلکہ حکومت بھی ایکٹیولی کچھ کام کرے انتظامیہ بھی اپنا کام کرے اور نیچے اضلاع کی سطح پہ تحصیل کی سطح پہ بلکہ یونین کونسل کی سطح پہ انتظامیہ کو فعل کیا جائے حکومت تو ہے لیکن نظر کہیں نہیں آ رہے عام آدمی کے لیے زندگی آسان بنانے کے لیے ہی حکومتیں کی جاتی ہیں سروں پہ جو حکومت کرتے ہیں ان کے تو پھر سر ہی جاتے ہیں اور جو دلوں پہ حکومت کرتے ہیں وہ دلوں میں تادیر زندہ رہتے ہیں ابھی تو کوئی دو وزیراعظم تین وزیراعظم جو گزرے ہیں پیچھے ان سے پہلے کا کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوگا سو وزیراعظم صاحب خاکان آباد صاحب آپ تو پینتالیس دنوں میں پینتالیس مہینوں کا کام کرنے کے لیے آئے تھے لیکن کہیں آپ رڑکی نہیں رہے اللہ آپ کا ہم سب کا حامیہ ناصر وزائی جنگوی کو اجازت دیجئے اللہ وارث موسیقی